تیاغ تپسیا بلدانوں کے عمر کہانے لکھ ڈالی تیاغ تپسیا بلدانوں کے عمر کہانے لکھ ڈالی جد بھومی میں لال لہو کے گرم روانے لکھ ڈالی شیش جھکانا آتانا بھارت ماں کے لالوں کو شیش کٹا بھارت ماں تا کے نام جوانے لکھ ڈالی شیش کٹا بھارت ماں تا کے نام جوانے لکھ ڈالی ایک قویتہ موڈی جی کی بہت پری قویتہ ہے اکثر منچوبر پڑھتے ہیں کہ میں دیش نہیں جھکنے دوں گا میں دیش نہیں مٹنے دوں گا ایک گیت سے آپ کو جھوڑتا ہوں جترے بھی کارکرتہ یہاں پر بیٹھے ہیں سب کی طرف سے وہ گیت پڑھتا ہوں بھاو موڈی جی کے ہیں ہر کارکرتہ یہ مان کر اس گیت کو سنیں کہ یہ رچنا میں اس کی طرف سے پڑھ رہا ہوں ایک شبت کے روپ میں رچنا رکھتا ہوں آپ پنگٹیوں سے جوئیں آشرباد دے کر مجھے سوچت کریں کہ آپ سہمت ہیں میری پنگٹیوں سے کہ شبت اٹھاتے ہیں گلشن بیران نہیں ہونے دیں گے شبت اٹھاتے ہیں گلشن بیران نہیں ہونے دیں گے گھائل اپنا پیارا ہندوستان نہیں ہونے دیں گے کیا ہوا ایسا کہ ہمارا دیش گلام رہا لگا تار صدیوں تر گلام رہا کبھی مغلوں نے ہم پر شاشن کیا وہ گئے انگریز آگے میں پنکیاں پڑتا ہوں کی کیا وہ دشاہ تھی کیوں ایسا ہوا کچھنوائی تھی آزادی دھنکے لوگی گداروں نے مہمیہ تھا من ان کا کچھ سکو کی بچاروں نے آلہ لچ میں اپنا بھر بیچا تھا باہر والوں کو بھوٹے سے مروایا تھا اس گھر پی کے رکھ والوں کو کرنے دو جے چندوں کو ساج جتنی کر سکتے ہیں ایک منہ اپیارا کا جتنا وہ دم بھر سکتے ہیں اپر دویرہ جت کا ہم بلدان نہیں ہونے دیں گے چھوٹروا کی راجنیت کی بات کرتا ہوں جاتوا کی راجنیت کی بات کرتا ہوں کچھ نیتاو کی بات کرتا ہوں جو دیش کی اکتا اکھنڈتا کو بھی بھاجت کر دیش کے ٹکڑے کر اپنی راجنیتی کروٹیاں سیکھنے کا پریاس کر رہے ہیں کھٹکڑو ہوتی پاون گھر تو یہ کیسی آزادی ہے چاروں اور دھوا ہے اٹھتا کس نے آگ لگا دی ہے بات مرا کی مانش کی ہو یا یو پی کے بھائیا کی کوئی نیتا نہ بھولے سنطان سبھی اگمیہ کی اپنے مطلب کی خاطر جاؤ آج باتن کا باٹ رہے کیاری کیاری ڈالی ڈالی آج چمن کا کھاٹ رہے ہم سن نیتاو کا ہم سمان نہیں ہونے دیں گے خائل اپنا پیارا ہندوستان نہیں ہونے دیں گے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف سیمہ پار سے جو دیش ہمارا ہے جو شکت دیش ہے ہمارا صرف اس کی گتویدی کا پرگرام نہیں ہے ہمارے دیش میں بھی بہت سارے ایسے گتدار ہیں اب ایک اُس دنوں پہلے ٹی وی پر ڈیپورٹ دکھائی گئی کہ ایک پرکیٹر لڑکا جو رہا کا نوجوان کشمیر کا تھا اس کے ہاتھ سے بیٹ چھین کے اس کے ہاتھ میں ایک کے سیتالیس ہمار دی گئی ہے میں پنکیاں پڑھتا ہوں وہاں سمرتنگے کہ امرترنگا جلواتے ہیں جو کشمیر بھی سرکوں پر آتنکی کا تاج سجاتے بھولے بھالے لڑکوں پر جو کہتے ہیں مانے چتر کے ٹکلے پھر کر ڈالنیں گے ہارے جتنے جد آدھی تک وہ ان کا بدلہ لیں گے ان کو دکھلا دیں گے گم ہے چھاتے ہندوستانی میں چاہے گھوم بہانہ اور پھر سے جلم کے پانی میں بھارت ماتا لیں گے ہم اپمان نہیں ہونے دیں گے جو آزادی ہم میں سے زیادہ کر لوگ یہاں پر جو موجود ہیں وہ ایسے ہیں جنہوں نے آزاد بھارت میں جن میں لیا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی یہاں موجود ہیں جنہوں نے وہ دن دیکھے ہیں جب ہمارا دیش گلام تھا ہم نے آزادی کس کیمت پر لی ہے پانکٹیاں پڑھتا ہوں آپ پانکٹیاں سجھوئے کہ یاد ہمیں ہے کس کیمت پر لی ہم نے آزادی تھی چھلنی ہوتی شیکر کی وہ چھاتی جو پولا دی تھی گونج انکلا بھی بن کر جو گلیوں گلیوں گھون گیا راج دولارہ بھگت سنگھ فاسی کا پھندہ چون گیا چاہے جتنی بندو کہلے پر آ جائے پھر ڈائر گولی چلوانے کو مچھلے بن جائے وہ پھر قائر جلیاں والے بھاگوں کو شمشان نہیں ہونے دیں گے ڈائر اپنا پیارا ہندوستان نہیں ہونے دیں گے چار پانکٹیاں پڑھتا ہوں کشمیر کی بات ہے جو الگاہ وادی ہیں اور جن کی نظر کشمیر پر ہے جسے ہمارے دیش کی جننک کہایاتا ہے جس کو قبضہ کرنے کی کوشش میں ہے میں پانکٹیاں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد اپنا اس تھان لوں گا آپ کے بعد پہنچے رہے تعلیوں سے مجھے ودائی کی تعلیوں دیجئے گا کہ مچھلتا ہے ہمارے دل میں ایک ارمان ہو جیسے مچھلتا ہے ہمارے دل میں ایک ارمان ہو جیسے بندہ ہو بندشوں میں برسس کوئی توفان ہو جیسے اگر تو چاہتا ہے اس جہاں کی جنت پانا پانا دیں گے زمیں تیرے کی قبرستان ہو جیسے جہے جب آ رہا ہے موسیقی